اسلام علیکم فرنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کچھ بچہ پارٹیز آگئی ادھر ڈور باہر سے لوکیا ہوا تھا مہلے کے بچے آگئے کافی نقصان کر گئے نمبر ایک تو ادھر میں نے لوک نہیں لگایا ہوتا یہ ویسے ایک سٹکس ہی لگائی ہوتی ہے یہ انہوں نے کھول کے سارا کیج کھول دیا بھائی اور اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ پیرٹس بھی میرے اندر تھے کرو فیزنڈ ہے مہناز ہے اور بیٹھے یہاں پہ یہ تھے لیکن یہ شکر ہے کہ جب میں آیا ہوں ابھی میں نے بند کی ہیں مہنہ باہر پھر رہی تھی کوکٹلز اندر ہی تھی شکر ہے ڈور اپن تھا کرو فیزنڈ کی ٹانگ کا کچھ مسئلہ بن گیا پاتا نہیں انہوں نے سٹک ماری اس کو کیا بنا ہے یہ دیکھیں چل چل کے میں آپ کو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لنگڑا آ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم بنی ہے مہناز بھی بچیری سب سے زیادہ ڈینشن ہونی تھی کی کیونکہ مینہ بھی زیادہ زیادہ دیوار پر چڑھی آتی اوپر چڑھے تیروں نے جانا نہیں تھا اور ان کا یہ تھا کہ اڑ جاتے تو میری ویسل کے بغیر انہیں بیٹھنا نہیں تھا اور دن کا ٹائم ہے کورے چیلے کافی زیادہ ہے اور انہوں نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا اور مجھے بتایا ایک بندے نے آکے دوست نہیں وہ کہیں یہاں سے گزرا ہے اس نے کہا یہ بچے اندر ہیں وہ ہر چیز کھولی تھی اس نے پھر بچے تو بھگا دی میرے آنے سے پہلے ہی لیکن ابھی جب چیک کی ہے تو ایک تو کرو فیزن کی ٹانگ کا مسئلہ بنا ہوگا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ کو یہ پتھا کھینچا گیا کچھ مسئلہ بنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرگے بھی صبح لڑ رہے تھے یہ بچ گیا ہے میرے حال میں یہ بھی بائے نکلی ہیں اتحال چیزیں ایک بٹھیر مر گیا ہے اور وہ مرگے نے مارا ہے بٹھیر کسی طریقے سے میرے حال یہاں پہ آ گیا تھا ابھی میں نے جب ساری چیزیں چیک کی ہیں یہ بٹھیر پڑا اور اس مرگے کو لگ کیا ہوگا ہے کیونکہ یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو نہیں پانا اچھا اس کو نہیں پانا تو بھی ٹوٹنا ہاں تجھے ہاں یہ رہنی میرے بٹیر کی قیالت کر دیا مرگے نے یہ پتہ نہیں بچارا ماشاءاللہ کافی ہیلدی ہو گئے بچے لے کے میں آیا تھا کیسے یہاں پہ آ گیا ہاں ہنگ اس کو ہنگ 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 اور کرو فیزن کی ٹانگ ہے لنگڑا کے چل رہا ہے تھوڑا سا لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنا چونکہ سب سے زیادہ اٹینشن یہ تین چیزوں کی تھی چار تو یہ بھی تھے کہ مرگے لڑکے ان کے کیل بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھ بھی کہہ لے کہ یہ خراب ہو سکتی تھی اگر کیل وغیرہ لگ جاتے لیکن بچت ہو گئی ہے کرو فیزن کی ٹانگ بس تھوڑی بھی ہوئی ہے کہ چاہو پڑا ہے باقی یہ بھی چوزیں بھی باہر پھیر رہے تھے اور باقی دو بٹیر اندر ہی تھے تو بہت بچت ہو گئی ہے فیزن وغیرہ بچ گئے ہیں سارے اور سب سے پیارا بٹیر یہ ہی تھا گولڈن ماشاء اللہ سے اور اس کو ہی جناب مرگے نے مار دیا ابھی تک میرے حال میں ایکس نہیں دیا انہوں نے کچھ دوست آولز کا پوچھ رہے تھے تو آول پھٹا یہ چٹ کریں خوبصورت ماشاء اللہ سے کافی ہو گیا ہے اور ایگل کی بھی ٹریننگ کرنی ہے دیکھ رہا ہے ایک اے پی جائے میں وائٹ ٹیم ہو گیا ہے یہ بھی تقریبا سیمی ٹیم ہے بچے مجھے ملے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا گلی کے کون سے بچے تھے جو ہم در پھٹکے رہے ہیں اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈاگز وغیرہ ویسے میں نے بند کیے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ دیکھیں پھر لڑ پڑے ہیں 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 لڑنا نہیں لڑنا نہیں یہ چیک کریں ان کو لڑنے کے علاوہ کامی اسی وجہ سے بھی یہ بند ہی میں نے کر دیا تھا یہ جا رہا ہے یہ جناب ہے اس کی آنکھ شانگ تو ڈیمیج نہیں ہوئی بچے گیا یہ دیکھیں آپ کو دکھا دو یہ اوپر بائیڈ شائٹس کے یہ نشان دیکھیں یہ صبح جو لڑے ہیں یہ بلڑ چلڑ تھوڑا بہت نکلا ہے جہاں پہ چونچے لگیں اس کو یہ نظر آرہا ہوگا دونوں کو لڑنے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے اب تجھے بند کر دیتے ہیں سوگو کا بلیک بند رہا ہے چل اندر یہاں پہ بھی انڈے شنڈے میں ابھی کسی بریڈ نے نہیں دیئے یہاں پہ اس کو بند کیا ہوتا ہے فیمل کو رات کو اوپن کر دیتے ہیں دن کو اس طرح رہتی ہے تاکہ ہوتا ہے یا کبھی کے بعد نقصان پہنچائی دیتے ہیں احتیاط ضروری ہے یہ تھوڑا سا جنگ نا شملا اس کو ڈام ٹھول پی ہے یہ بتاکہ ہے یا یہ بہت ہے حیرت شکرہ ہنٹنگ کے لئے تھیاں اس کی کالنگ، ٹریننگ، فری فلائی کی وہ پہ انشاءاللہ آپ سے بہت جل شہر کروں گا سکرہ ہنٹنگ کے لئے تھیاں اللہ حافظ